بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ لَا تُصْبِعُ الْمَوْتَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مُلَا الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْنَبِيُ الْأَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَىٰ ذَلِكَ وَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَلْحُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عزیز برکت امام اس کو محبت کہتے ہیں یا رسول اللہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے یا رسول اللہ سب چمک والے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیسوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیسوں میں چمکا ہمارا نبی اور ایک شیر عقیدے کے حوالے سے کہ نہ ہو آرارام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی ہاتھ ان کے آسانے سے دروشن پر جھوکھی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین پر قریبا اٹھارہ ہزار مذاہب کے ماننے والے لوگ سترہ ہزار نوز اور ننوز مذہب کے لوگوں کے ہاں نمز کے تھہر جانے کو موت جاتے ہیں سانس کے رکھ جانے کو موت جاتے ہیں دفتگو کے اتام کو موت جاتے ہیں چلتے بیٹھے گے پند ہو جانے کو موت جاتے ہیں ایک وزڑی سے ملکاتہ شلاشلہ ملکاتہ کردے ہیں تو موت جاتے ہیں لین ایک مذہب ہے جسی مذہب کو مذہب میں اسلام کاتے ہیں اسلام کاتے نہیں نہیں نمز کے رکھ جانے کا نام موت نہیں ہے ملکاتہ شلوع ملکاتہ کردے ہیں موت کیا ہے قرآن سے پوشتے قرآن قرآن جواب دیتا کہ تُو نے پڑھا نہیں رسول اللہ ہے ابو جہل ہے رسول اللہ ابو جہل کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے ابو جہل کو نامانا اس نے مانا سمجھاتے رہے وہ بھاگتا رہا سوالوں پہ سوال کرتا رہا آقا اے کریم رحمائی کرتے رہے وہ بھاگتا رہا آپ سمجھاتے رہے وہ آپ سے سٹھتا رہا رب نے اعلان کیا ایلہ کا لانت سمئل ممتا حبیب وعب کی بات کو وہ نہیں سنیں گے وہ تو مردہ ہے وہ تو مردہ ہے وہ تو مردہ ہے ہوتا ہے یہ قرآن یہ تو عجیب بات ہو گئی ابو جہل مکہ میں چچاہا ہے بھے رہا ہے قرآن نے کہا کہ مردہ ہے وہ ساس لے رہا ہے قرآن نے کہا کہ مردہ ہے مکہ میں جھون گھون کر reachesITE قرآن نے کہا کہ مردہ ہے یہاں بھی جاتا ہے وہاں بھی جاتا ہے دائے سے بائے جاتا ہے بائے سے دائے جاتا ہے قرآن نے کہا کہ مردہ ہے اے قرآن جب تُو نے چلتے پھردے کو مردہ کہا تو یہ بھی تو بتاتے کی زندہ باب جھوم کے کہہ دے سہاں نانا تیغیہ تاور میں دونوں ہاتھ کو لہرہ کر کر ہے یہ یسول اللہ پھر جب چلتے پھرتے انسان کو قرآن نے مردہ کہا تب تو زندہ کے بارے میں بھی سمجھانا پرے گا قرآن نے کہا کہ ہاں زندوں کے لسک کو سمجھنا ہو تُو نے اس آیت کو نہیں پرہا بلہیا ہون ہندہ رب ہی میرزکون انہیں لوگوں جو اللہ کے راہ میں ففان ہو گئے وہ ہی تو زندہ وہ زندہ ہے آؤ اس کو آسان کرتے چلتے ہیں پرآن نے رحمائی کی اگر زندگی دیکھئی ہو تو اور آری ہو جانا عهم باکر کو دیکھ دے جھوم کر کہے سبحان اللہ زندگی دیکھئی ہو ابو باکر کو دیکھو زندگی دیکھئی ہو مولانے کائنات کو دیکھو اس لیے کہ آپ بکر بھی زندہ ان کی صداقت بھی زندہ امر فاروک بھی زندہ ان کی آدارہ بھی زندہ اس مولانے کائنات کو دیکھو ان کی سخابت بھی زندہ علی کے مرترزہ بھی زندہ ان کی سوچوچات بھی زندہ اعید مانگے بڑھتے ہیں اسکر بڑھنا رہو کرتے ہیں امام حسین زندہ ان کی شہاد بھی زندہ اعید مانگے بڑھتے ہیں بغداد کا سفر کرتے ہیں غنس سے کس شخصت بھی زندہ ان کی قرامت بھی زندہ اعید مورا کے بڑھتے ہیں اجمیر چل تے ہیں غریب نماس کے پارگاہ کو دیتے ہیں یہی درست ملتا ہے کہ اجمیر کا غریب نماس بھی زندہ ان کا ایزان بھی زندہ اعلیٰ حضرت کے مصار کو سلام پیش کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے مصار سے ایک بہت اصول ہول ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی زندہ ان کی امامت بھی زندہ اب یہاں سے سرکاہی شریف چلتے جھوم کے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ ہر آششی میں کہہ دے یا رسول اللہ سرکاہی شریف چلتے ہیں سرکاہی کا کلندر سرکار رہے گئے ایلی بھی زندہ ان کے مان میں نے آنے بھی زندہ حسینی یاد ہے بارگاہ حسینی کا تاردار حضور دادا جنابنی بھی زندہ حضور دادا عمر مل شاہ بھی زندہ آشش خوز ہو گیا حضور سرنہ علم مستفہ بھی زندہ ان کے فیدان بھی زندہ کہنے نے مطلب یہ ہے مختصر میں زندگی کو اور مراد کو احسے سمجھو کہ پغز مصطفیٰ میں زندہ رہنے کو بات دے ہیں اور حب مصطفیٰ میں مر جانے کو زندگی ہم دنیا میں رہیں گے تو اولیاء کے فیسان کے سرشار ہوتے ہو رہیں گے ہم حضینی شریف آئے ہیں رب قدی کے بارگاہ میں ہماری دعا ہے حب قدیر ہم سبھی کے سروں پر سرکارِ حسین کا سایہ اور ان کے فیسان کی بارشیں ہم برداتے ہیں آئیے ہم اوراں کلمہ شریف ہوتے ہیں لا الہا اللہ محمد رسول اللہ ہندی حسان برہن کے سلطان مانش کو محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ سب چمک بالے اجلوں میں چمکا دیئے انگھیر شیزوں میں چمکا ہمارا نبی اور نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی ہاتھ ان کے آس اللہ اللہ